شیشانک ون کیا وہ حضرت سلمان علیہ السلام کے دور کا فیرون تھا؟ آج سے تین ہزار برس قبل جب مصر دور ریاستوں میں بڑھ چکا تھا تو ایک ایسے شخص کو اقتدار ملا جس نے نہ صرف ملک کو پھر سے متحد گیا بلکہ بحرونی ممالک کے خلاف فتوحات سمیٹ کر مصر کے خزانے بھر دئیے ایک ایسا حکمران جس کا ذکر اور کارنامے مسیحیوں اور یہودیوں کی مقدس کتابوں میں بھی ملتے ہیں قدیم مصر کے اس فیرون کا نام تھا شیشانک ون آخر مصر کا یہ بادشاہ کون تھا؟ اس نے کیا کارنامے سر انجام دیئے تھے؟ یہودیوں اور مسیحیوں کی مقدس کتابوں میں اس کا ذکر کس حوالے سے کیا گیا ہے؟ اور کیا وہ حضرت سلمان علیہ السلام کے دور کا فیرون تھا؟ اس ویڈیو میں ان تمام سوالوں کے جواب آپ کے سامنے رکھیں گے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور گنڈی کا انشانت باتیں تاکہ آپ تک ہمارے دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز برپست پہنچتی رہیں دوستو شیشانک اول نے لگ بک 945 قبل مسیح میں مصر کا تخت سنبھالا تھا تاریخ میں اس کے دیگر نام شوشنک اور شیشنک ہیں موارخین کے مطابق شیشانک اول کا تعلق لیبیا کے ان قبال سے تھا جنہوں نے مصر کے بپاسٹس نامی شہر میں سکونت اختیار کر لی تھی انسائیکلو پیڈیا بریٹینکا پر دستیاب معلومات کے مطابق اس کا تعلق مصر میں مستقل بصیرہ کرنے والے لیبیا کے ان شیخوں یا شہزادوں سے تھا جنہیں مشوش کے عظیم سردار کا لقب دیا گیا ہے اور وہ ایک قسم شاہی خاندان کے آخری فیرونس حسینس دوم کی فوج میں جنرل تھا جب فیرونس حسینس دوم کا انتقال ہوا تو اس نے فوجی حمایت سے تخت سنبھال لیا کہا جاتا ہے کہ اس کی تخت نشینی میں اسے کوئی مسئلہ یا بزہمت درپیش نہیں آئی تھی گزشتہ شاہی خاندان سے تعلق جوڑنے کیلئے اس نے اپنے بیٹے ہوسر کون کو فیرونس حسینس دوم کی بیٹی سے بیع دیا تھا اس کے اقدار کا آغاز مصر کے بائیسویں شاہی خاندان کی حکومت کا آغاز تھا ورل ہسٹین سائکلی پیڈیا کے مطابق شیشانک ون نے فیرونس کا عہدہ سنبھالنے کے بعد مصر کو متحد کر دیا تھا دراصل بیسویں شاہی خاندان کے اقدار کے آخری دنوں میں ملک بالائی مصر اور زینی مصر نامی دو حصوں میں بٹ گیا تھا ایک حصے پر پادروں کی حکومت تھی جبکہ دوسرے حصے پر اکیسویں شاہی خاندان کی لوگ برسر اقدار تھے شیشانک ون نے اس انتظام کا خاتمہ کر کے ملک کو اتحاد لوٹا دیا چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس نے مصر کو کیسے متحر کیا تاریخ دانوں کے مطابق شیشانک اول نے سیاسی شادیوں کی مدد سے بالائی مصر کے پادری حکمرانوں کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کیا اس کے بعد فیرونس شیشانک اول نے پادری اعلیٰ کی تعیناتی کا اختیار مکمل طور پر اپنے ہاتھ میں لے ریا تھا اور اپنے خاندان کے افراد کو اس عہدے پر تعینات کر دیا جب پادری اعلیٰ کا عہدہ اس کی فیملی کے پاس آ گیا تو بالائی مصر کا کنٹرول بھی کیونکہ وہاں کا حکمران پادری اعلیٰ ہوتا تھا اس سے قبل یہ عہدہ وراثتی تھا یعنی باپ سے بیٹے کو منتقل ہوتا تھا اب فیرون کے سوابدی تھی جسے چاہتا یہ عہدہ سانپ دیتا تاہم تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ ان تعیناتیوں کے نتیجے میں شیشانک ون کو مذہبی حلقوں کے جانب سے مضاحمت کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا مگر اس کی حکومت اس کے نتیجے میں پیدا شدہ حالات پر قابو پانے میں کامیاب رہی تھی امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے شیشانک ون نے ملک میں کئی مقامات پر فوجی چھونیاں بنوائیں اور ان کی کمان اپنے قبیلے کے باعتماد افسران کو سونپ دی والیس انسائلپیڈیا کے مطابق جب شیشانک ون نے مصر کے اتحاد کو یقینی بنا لیا تو اس نے فوجی بطوحات کی پرانی پالیسی کی تجدید کا فیصلہ کیا و ملک کو اس کا کھویا مقام واپس دلانا چاہتا تھا اس کے لیے دنیا کے اہم اور امیر علاقوں کے خلاف فوجی چڑھائی کرنا ضروری تھی شیشانک ون نے فلسطین کے علاقے میں موجود اہم اور خوشحال شہروں کے خلاف چڑھائی کر دی کہتے ہیں کہ اسے فلسطین کے علاقوں کی ان مہمات میں فتوحات ملی وہ فتوحات جو مصر کے لیے دولت لائی جنہوں نے مصری معیشت میں نئی زندگی ڈال دی یہ ایسی فتوحات تھی جنہوں نے مصر کے ماضی کے شاندار زمانے دا نیو کنگڈم کی یاد تازہ کر دی تاہم ان جنگی مارکوں نے اسے مسیحیوں اور یہودیوں کی مقدس کتابوں کا اہم کردار بنا دیا آخر مقدس کتابوں میں اس فیرون کا ذکر کیوں اور کس طرح سے کیا گیا چل یہ جانتے ہیں بائبل میں شامل باقشاہوں کی کتابوں میں بتایا گیا ہے کہ شیشک حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں مصر کا فیرون تھا یعنی جب حضرت سلمان علیہ السلام فلسطین اور اس کے ملحقہ علاقوں پر حکومت کر رہے تھے اس وقت مصر پر شیشک نامی بادشاہ کی حکومت تھی شیشک دراصل فیرون شیشانک اول کا ہی ایک اور نام ہے بائبل کی فرس کنگز نامی کتاب میں اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے جربوام کو مارنے کی کوشش کی تو وہ باگ کر مصر کے بادشاہ شیشک کے پاس چلا گیا اور حضرت سلمان علیہ السلام کے انتقال تک وہیں رہا انسائیکلو پیڈیا پیٹینکا کے مطابق جربوام حضرت سلمان علیہ السلام کی حکومت کا ایک عہددار تھا جس نے سلمان علیہ السلام کے بیٹے رہے بوام کی تخت نشینی کی مخالفت کی تھی اس کے بعد فرس کنگز کتاب میں بتایا گیا ہے کہ جب حضرت سلمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو جربوام مصر سے فلسطین لوٹ آیا اور ملک کے شمالی حصے کی قیادت سنبھال لی جبکہ حضرت سلمان علیہ السلام کے بیٹے رہو بوام کے پاس ملک کا جنوبی حصہ تھا جس کا درل حکومت یرشلم تھا یعنی حضرت سلمان علیہ السلام کے بعد فلسطین دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا فرس کنگز میں فیراؤن شیشک کے یرشلم پر حملے سے متعلق بھی بتایا گیا ہے اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ رہو بوام کی حکومت کے پانچویں برس مصر کا بادشاہ شیشک یرشلم کے خلاف آیا تاریخ دانوں کے مطابق شیشک کے جانب یرشلم پر یہ حملہ لگبت نو سو چھبیس قبل مسیح میں کیا گیا بیبل کی ایک اور کتاب سیکنڈ کرونیکلز میں بتایا گیا ہے کہ شیشک نے یرشلم پر یہ حملہ ساٹھ ہزار گھڑ سواروں بارہ سو گھڑا گاڑیوں اور ان گنت سپاہیوں کے ساتھ کیا تھا اس نے فلسطینی شہروں کو فتح کیا اور پھر یرشلم تک کیا جب وہ یرشلم تک پہنچا تو شہر کے قائدین وہاں سے بھاگ گئے کہتے ہیں کہ یرشلم شہر میں فرون نے خوب لوٹ مار کی اس حوالے سے فرسٹ کنگز میں کہا گیا ہے کہ وہ سب کچھ لے گیا رب کے گھر کے خزانے اور بادشاہ کے گھر کے خزانے سونے کی وہ تمام ڈھالیں بھی لے گیا جو حضرت سلمان علیہ السلام نے بنائی تھی تو یہ ہے مصر کے فرون شیشک کا وہ ذکر جو بائبل کی کتابوں میں فرسٹ کنگز اور سیکنڈ کرونیکلز میں آیا ہے تاہم کچھ ریسرچس کا ماننا ہے کہ جس فرون کا بائبل میں ذکر ہے وہ شیشک نہیں ان کا موقف ہے کہ فرون نے فلسطین پر حملوں کے بعد مصر میں کارنک کے مقام پر مندر میں اپنی فتوحات کی تفصیلات کو رکم کیا تھا اس لیے حملے کی تصدیق بائبل کے ساتھ مصر کے اس ریکارڈ سے بھی ہو جاتی ہے مگر فرون کے حملوں کی تفصیل میں جن شہروں کا ذکر ہے ان میں یرشلم شامل نہیں تاہم بیشتر تحقیقی مزامین میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ بائبل میں مذکورہ فرون شیشک ہی ہے اس بات کا پرچار کرنے والے معارخین کا کہنا ہے کہ کارنک کے مندر میں جہاں فرون شیشک نے فلسطین میں اپنے فتح شدہ علاقوں اور شہروں کی تفصیل رقم کی ہے ان سطروں کو شدید نقصان پہنچا ہوا ہے اور ممکن ہے کہ دیواروں پر کندہ کچھ معلومات صدیوں کے کٹاؤ کی وجہ سے مٹ گئی ہوں مصر کو متحد کرنے کا کارنامہ سر انجام دینے اور بیرونی حملوں سے ملکی دولت میں اضافہ کرنے والے اس فرون نے 945 قبل مسیح سے 924 قبل مسیح تک کل 21 برس حکومت کی تھی بیشتر موارخین کا اتفاق ہے کہ بائبل کے ساتھ مصری تاریخ کا ریکارڈ بھی اس کے حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں حکومت کرنے اور بعد ازام فلسطین پر حملے کی تصدیق کرتا ہے دوستو تو یہ تھی فرون شیشانک اول کے اقتدار کی کہانی امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں قدیم مسیح تہذیب کے وارے میں مزید دلچسپ اور حیرت انگیز معلومات آپ کے سامنے رکھیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ